بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اٹھارہ جو کہ چوبیس فروری سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بائیس فروری کو اس کی اوپنگ سرمنی اور اچھی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ تین ماتچ پاکستان میں ہوں گے دو ماتچ لاہور میں اور فائنل ماتچ اس مرتبہ کراچی میں ہونے جا رہا ہے اور تمام پاکستان پورا پاکستان اس حوالے سے بہت ایکسائیٹڈ ہے پی ایسل میں اسام باجی وائٹیڈ کے بھی کیا پلانز ہیں اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے اور کیا ٹیم بن سکتی ہے پہلے میچز میں یہ بھی آج ہمارا موضوع رہے گا اور اس کے علاوہ ایک بریکنگ نیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ کوئٹا گیڈیٹرز کے ساتھ اسام باجی وائٹیڈ ایک اگزیبیشن میچ کرانے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آج کے پروگرام کا حصہ رہیں گی اور آج میرے جو تین مہمان ہیں تینوں ہی بہت موجود اور ایکسکلوسیف مہمان ہے سب سے پہلے کسی تاروک کے مہتاج نہیں ہے پاکستان ٹیم کے بیسٹ ایور کیپٹن اسلام باجی وائٹیڈ کے کپتان جنہوں نے پہلی پی ایس ایل جتوانے میں ایک اہم کردار ادا کیا نن ادر دن میس باولک اسلام لیکن سلام علیکم 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 ہم نے کہا کہ یہ ایکسکلوسیف سیشن ہم نے آپ کے ساتھ ضرور کرنا ہے سر اسلام علیکم کسے ہیں سر آپ تھی کیائے بہت شکریہ اور اس کے علاوہ ایک اوبرتے ہوئے نوجوان جو کہ اب تک اوبر کے سامنے آگئے ہیں اور نام بنا چکے ہیں لیکن پی ایس ایل سیزن تھری کے سوپر سٹار ہونے جا رہے ہیں یہ سب کی پردیکشن ہے نان ادر دن حسین طلط السلام علیکم علیکم حسین کیسے ہیں آپ دی ملکل ٹھیک تھکر تھکر متر گیا آپ کی بہت چک گیا سر اسلامباہ یونیٹڈ کی ہمیشہ یہ خصوصیت رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی سوپر سٹار ہم نے پروڈیوس کیا ہے جو کہ سپیشلی نیشنل ٹیم میں جب گئے ہیں تو انہوں نے اپنا نام بہت جلدی بنایا ہے شاداب کا نام ہمارے سامنے ہے رومان کا نام ہمارے سامنے ہے ابھی اس طرح حسین تلت آرہے ہیں اس طرح کے اور پیزن روحیل نظیر کو بھی ہم نے سیلیکٹ کیا ہے تو ینگ شرز کا بڑا اچھا ہے کمبینیشن بن جاتا ہے اس کے بیچے کیا تھوٹ ہے کہ ینگ شرز کو بڑی اچھی پروڈکشن مل رہی ہے دیکھیں تھوٹ تو سیمپل ہے کہ آپ نے کرکٹ کو چلانا ہے on a sustainable basis تو آپ کو ینگ امرجنگ ٹیلنٹ کو بھی ساتھ ٹرین کرنا پڑے گا آگے لے جانے کے لیے تو کمبینیشن is very good آپ کو سینئر پلیئرز ہوں اور اس کے ساتھ آپ جونیرز کو بھی لے کر آئیں جو ایکسپریئنس لے سکیں سینئر سے سیکھیں اور آگے چل کے ان کو ریپلیس بھی کر سکیں پرینکلی تاکہ ایک سسٹینیبل چین چلتی رہے اسلامباد یونائٹیز کے لیے اور مور امپورٹنس بھی پاکستان کے لیے بھی بلکو ٹھیک ہے حسین ہم ہمیشہ سے پاکستان کا All Rounders کا خاصہ رہا ہے لیکن بہت عرصے سے ایسے ہوا کہ ہمیں رزاک اور عظر محمود کے بعد کوئی ایسا بڑا نام نہیں ملا بہت حد تک شاہد عفیدی نے وہ جگہ ضرور پر کی اب آپ کی بیٹنگ بھی بڑی زبردہ جا رہی ہے بالنگ بہت اچھی آرہی ہے سب سے پہلے کہ آپ کا آئیڈیل کون تھا کس کو آپ نے چوز کیا عبدالرزاک کو میں پسند کرتا ہوں اس کے ساتھ ٹاپ آرڈر میں کھیلنے والے جیسے میں ٹاپ آرڈر میں کھیلتا ہوں ٹاپ آرڈر میں کھیلنے والے جیسے شیئن واتسن تھے جیک کیلس ان کو دیکھتا ہوں رزاک بھئی ہمارے ساتھ ایسن جی پیل میں بھی آئے ہیں ان کے ساتھ بھی کافی کام کیا کافی چیزیں سیکھی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ میرے علاقے سے ہی ہیں وہ درکل ٹھیک ہے میں نے انی سے بھی پوچھا کہ ہمیشہ بڑی پروموشن ملی ہے تو ایزا ٹیم اب آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا نام اتنا بڑا کپتان آپ کے ساتھ ہے پہلی پی ایسل کے چیمپئنز بھی ہیں تو اس پی ایسل میں آپ کے کیا پناہ ہیں؟ بلکل کافی ایکسائٹیڈ ہے اور امیزبا بھائی کے ساتھ بھی کافی دیر سے میں کھیلوں چار پان سال سے ایسن جی پیل میں کھیل رہا ہوں تو ایک موٹیویشن ملتی ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں ان کو دیکھنے میں جیسے ڈریسک روم شیئر کرتے ہیں جیسے باتیں شیئر کرتے ہیں تو کافی موٹیویشن ملتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے انٹرنیشنل پلیئرز کے اگرام بات کریں تو ڈومینی ایک بہت بڑا نام ہے اچھی طرح ایلکس سیلز ایک بہت بڑا نام ہے پھر آمدر رسل جب 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 جس بھی لیگ میں کھیلے ہیں اور اس کو فائنل میں لے کے گئے ہیں اور جیتا بھی ہے تو یہ جو انٹرنیشنل پلیئرز کا کمبینیشن ہے یہ آپ کی نظر میں کس طرح ہے ساتھ لے کے چلنا ہے اور جو ایک پوری ٹیم کے ساتھ کم کمبینیشن بنانے میں بھی ایکسپیریئنس سے ہیں تو ان کو ایزی ہوتا ہے ان کے ساتھ آپ کے دیورنگ دی گیم بھی ویسے بھی کیونکہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے جو پلیئرز کے ساتھ ملنا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ مل کے ہم نے سینٹر میں پرفارم بھی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دریسی روم میں کیسے رہنا ہے ایک 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 ساتھ ایک چیز کا ڈیفرنٹ لیگز میں کھیلنے کا وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور سپیشلی جنگسٹر ہیں کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ملکوں میں جاتے ہیں وہاں پر لوکل پلیئرز کے ساتھ ان کا انڈریکشن ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا اس چیز کا بھی آئیڈیا ہے کیسے ہم نے کانفیدنس دے لیں کیسے ان سے بیسٹ لیں ایک ساری چیز جو جیتے ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹورنمنٹ وہ جو ٹیمبرمنٹ ہے جو بڑے مچوں کا ان کو جیتنے کا وہ جیتنا آنا چاہیے تو وہ میرے خواہل میں بڑے ہیلپ ہے انڈرے رسل ہے اس نے باتنی پانچے بدری ہے سامل بدری وہ بھی اسی طرح ہے جس فرنچائز میں جاتا ہے جس لئے وہ مین کر جاتا ہے جس لئے وہ مین کر جاتا ہے وہ ایک اتماسفیر بن جاتا ہے اور ایک اچھا امپاکٹ ہو گیا بلکل ایک بلیب آجاتی ہے انڈرسنگوں میں کہا ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے اس پر انڈے ہو تینک کہ جی آپ پلے آف کھل لے جا رہے ہیں یا فائنل ہے ایسا نومل گیم ٹھیک ہے اگر پہلی دو ہو تو نلز ہوتے ہیں فائنل آگ ہے بڑا بیچ آگ ہے آپ کیا کریں تو یہ تو پیپلے راؤن جیتے ہیں جیتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے بلکل 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 اگر آپ اسے سینئر پلیرز ہوں گے لوکل اور فوراں اسے تو وہ ایکسپریئنس تو ایسا کھلے جیتے ہیں جیسے انڈرسنگوں میں شیئر کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بلکل ہمارے ساتھ میں ایک سوال ہی آئیڈ کریں کہ ڈین جونز نے پہلے دو سیزن سے ہمارے ساتھ ہیں اس مرتبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں حسیم بھائی نے پہلے دو سیزن میں اسلام بھائی جنوائٹڈ کو جوائن کیا از ڈیریکٹر اور بولنگ کوچھ اس میں بہت سے بہت سے پلیرز کو بڑی ہیلپ بھیری ہے اس مرتبہ وکار بھائی کا انکلوئی ان ہوئے تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ٹھیکہ ڈیریکٹر، ایک گھٹر، ایک بہت سے بڑے ہیں ایک ریکہ خوری سے پڑی ہے ہماری اتر بھی سوال ہمارے بھی تسکشن میں بہت سے کون زیادہ بڑھے ہیں بہت سے بہت سے جو پڑے ہیں نام میں بیسکی و یہ ایک چیز جو ہوتی ہے جو میں دیکھا ہمارے کیا دیکھنو کوئی چیز دل اس میں کچھ ٹھیک ہے وہ اچھے لوگ تو اتن ہی ہوتے ہیں وہ بہت سے پہلے ہیں ہر شعب میں ہوتا ہے تو اس پہ بھی واسم دنسولدان ساتھ جب اچھیک پتک ہے آہم چلد ایک رفعہ فرموکاً اور بکار جو ہم چیزی بہت ہی ہے میں ایک دفرنس دکھر بتاؤں کی بکار کرکٹ کے بارے میں اور کرکٹ بچوں کی طرحنگ کے بارے میں بہت زیادہ بہت ہی ہے اکیشنگ پتہ نعول کے لئے ہیں بہت زیادہ اور مصباح اور دینو بھیجا ہمارے اتنا سنیر تلنٹ ہے جب ہمارے اتنا سنیر تلنٹ ہے جب ہمارے اتنا سنیر تلنٹ ہے اور نرچرین تلنٹ ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے اجا تلت ہم نے دیکھا جس طرح شاہد آپ کے پہلے بات کی رومان کی بات کی آپ کا اب کیا تھوٹ ہے کہ نیشنل تیم میں جگہ بنانی ہے اس کے لئے آپ منت کریں پی ایسل ایک ایسا بریند بنیا ہے کہ اگر آپ اس میں کلک کرتے ہیں پرفارم کرتے ہیں تو سب کی آنکھوں کا تارہ بل جاتے ہیں تو ایسی کوئی تھوٹ آپ کے ذہن میں چلی ہے کہ اس پی ایسل میں آپ نے سب لوگوں کی اور میڈیا کی آنکھوں کا تارہ بلنا ہے بلکل کوشش تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹورنمنٹ میں بیس دیں اپنا اور ابھی جو میں دومیسٹک بھی کھیلتا ہے اللہ کا شکر آخری دو سالوں میں میری پرفارمنس کافی اچھی ہے میں بھی نیشنل ٹی ٹون ٹی میں بھی میں بیس ٹرال لاؤنڈر ہوں پھر ہم نے ایک ایشیا کپ کا ٹور کیا تو اس میں بیس ٹرال لاؤنڈر ہوں ون ڈے میں بھی میں نے کافی اچھا پرفارم کیا تو کوشش یہ ہی ہے کہ پی ایسل میں ٹیم کے لئے کانٹریبیوٹ کروں کیونکہ ٹیم کو جتوانے میں میرا ایم کردار ہوگا تو ظاہر آپ پھر آگئے آپ کی جگہ بنتی آپ افتر زیادہ کیا پسند ہے بیٹنگ کرنا زیادہ پسند ہے بولنگ کرنا پسند ہے چونکہ ہم جب شاداو کے ساتھ بڑا کپیٹریزنل کرتے ہیں تو اس کو فیلڈنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے بیٹنگ کرنا بھی بولنگ کرنا بھی تو تینوں شعبوں میں بہت فرتیلا نظر آتا ہے ہمیں تو آپ ان تینوں میں سے کس میں رہتا پسند ہے بلکل مجھے بھی سب چیزیں بولنگ کرنا ٹی ٹون ٹی ماد ٹائمز کافی مشکل ہو جاتا ہے کنڈیشنز ایسی آجاتی ہیں لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں پی ایس ایل میں مجھے لاس ٹائم تو میں بالنگ کا موقع نہیں مل چکا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس زفر بالنگ بھی کروں اور پرفارم کروں ٹیم کے لئے بیٹنگ اور بالنگ فیلڈنگ بالنگ بیٹنگ کی نہیں بات کر رکھ رکھ رہے مجھے سب چیزیں کوئٹا کے ساتھ ایک بڑا اچھا اسلامباد میٹرین کا ٹاکرہ چاہتا ہے تین دو سے ہم اپنے تین میچے زامنے جیتے ہیں دو کوئٹا نے جیتے ہیں اسلامباد میٹی ڈیک ایگزبیشن میچ کرانے جا رہا ہے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا ٹاکرہ اگر ہوتے رہے تو اس میں ویورز کی اور نازیر کی کتنی انرجی ہوگی جو لوگ گراؤن میں ہیں گے ان کی کتنی انرجی ہوگی اسلامباد کی ٹیم اسلامباد کو سپورٹ کر رہی ہے یہ اس طرح کا مقابلہ کیسا ہے بہت ضروری ہے میرے خال میں اس کے بغیر جو ریولری ہے اس کے بغیر مزہ نہیں آتا وہ جب ایک بن جاتی ہے نا اس ٹیم کے ساتھ تو وہ جتے لوگ دیکھنے آتے ہیں دونوں کو جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ مزہ آتا اس بات میں ایک ایکسائیٹمنٹ بڑھ جاتی ہے نا آپ کی انٹرسٹ بڑھ جاتا آپ کا بہت دیکھ اس امپورٹنٹ ویدین ٹورنمنٹ جو ہے ہمارے کے ساتھ آپ کا ایک کمپیٹیشن چل رہا ہاتاً ایپ آپ تشکل ہیں چیمپئن ان آپ اپنے آپ اپنے پڑھ جاتے ہیں ایپ گرنام اسی کے ساتھ تو یہاں میں Coz دیکھیں ہے کہ جو آپ جاتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ نہیں جا چل رہا ہے اگر آپ سے بہت چکے ہیں اسی طرح کتے ہیں اسی طرح کی volunteer اس کی طرح اسی طرح سے اپنے پیسیل برینڈ اور اسی طرح جو ان کے لئے بڑا ضرور ہے بالکل ہم دیکھتے ہیں اس ساوت افریقہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کہیں بھی جا کے چوک کر دیتے ہیں اور چوکرز کے نام سے مشہور ہے کوئٹا کی ٹیم بھی بہت اچھا کھیلتی ہے لیکن ابھی دونوں میں سے کوئی فائنل مائچ جیت نہیں سکی اور ویسا نظر نہیں ہمیں آیا آپ تمہیں کہ اس مرتبہ کوئٹا کوئی سرپرائز دے گی یا اسلام آباد اس کو روک لے گا اسلام آباد کو تو سرپرائز نہیں دے گی باقی شاید کیشو دیتے ہیں دیکھیں ان کی ٹیم کی بھی جو ایک باہر سے جو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی کلوزلی نیت ٹیم ہے اور وہ لوگ کلب میں بھی بڑا اچھا خود کھیلتے ہیں ساتھ کھیلتے ہیں ان سے کافی پلیرز جو ہیں تو ان کی آپ کی باڈی جو ہے نا کیمیسٹری وہ بہت پوزیٹی لگتی ہے جیسے ہماری ٹیم کی بھی بہت زیادہ پوزیٹی لگتی ہے حسین کیا کریں کوئٹا کے میچ میں بڑا ایک پھرتیلہ نوجوان ہمیں نظر آ رہے ہیں سب بہت ایکسائٹڈ بھی ہیں تو کس طرح لیں گے کوئٹا کو بلکل وہی بات آ جاتی ہے ہم اپنی طرف سے بیس کرنے کی کوشش کریں گے ہم ایک میچ ہیڈ ہے ان سے تو کوشش کریں گے کس پلیر کی طرف کوئٹا کے نظر ہیں کہ ہم اس پلیر کو ٹارگٹ کرنا ہے ظاہرہا بھی جو ہمارے نیشنل ٹیم کے کپتان ہیں ہاں tree ان کو تارکٹ کریں گے کہ پھر بعد میں آپ تارکٹ ہو جائے سعی joining and Mattboard انشاءاللہ we vimpression we to give you very good game of cricket مرسو بھائیم سو بھائیم. تینکیو سو مچ آپ نے میں جوائن کیا. علی نکیس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. حسین آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ ناظرین کا بہت شکریہ. آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کرسکتے ہیں. فیس بک پہ تویٹر پہ جوائن کرسکتے ہیں. فیڈبیک ضرور دیجئے گا. آج کیلئے اتنا ہی. پھر کسی پروگرام میں آپ کے لئے حاضر ہوں گے اللہ حافظ